ایک نیتا جنتا کے سامنے کہتا ہے کہ جو موڈی یوگی کو اپنا نہیں سمجھتا وہ اپنے باپ کو بھی اپنا نہیں سمجھتا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے جس کے بعد ترہ ترہ کے سوال کھڑے ہونے لگتے ہیں اور سوال کھڑے ہوتے ہیں دیش کے چناو آیوک کے اوپر بھی اور اشاروں اشاروں میں سوال یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ چناو آیوک کا اصلی باپ کون ہے آخر کون ہے یہ نیتا اور اس طریقے کا بیان انہوں نے کیوں دیا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں نمسکار میں ہوں گرراش شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں سرال ٹاک اس نیتا کا نام ہے ڈاکٹر مہے شرما جو کہ اتر پردیش میں گوتم بدھ نگر سیٹ سے بھاجپا کے پرتیاشی ہیں یہ منچ پر آتے ہیں اور منچ پر جنتا کے بیچ میں کہتے ہیں کہ جو موڈی یوگی کو اپنا نہیں سمجھتا وہ اپنے باپ کو بھی اپنا نہیں سمجھتا اور جو موڈی یوگی سے اوپر بڑھ کر کے کسی کو اپنا سمجھ بھی رہا ہے کہہ بھی رہا ہے کہ میں آپ کا ہوں تو سمجھ لیجئے کہ وہ دیش کا گدار ہے سب سے پہلے ان کے اس بیان کو آپ سن لیجئے جو موڈی اور یوگی کو اگر اپنا نہیں سمجھتے تو آپ کو بھی اپنا نہیں سمجھتے اگر موڈی اور یوگی سے پڑھ کے بھی کوئی اپنا ہے اور اپنا کہنے کی بات کہتا ہے وہ گدار ہے دیش کا وہ دیش کا پڑھا نہیں چاہتا ڈاکٹر مہش شرما یہ بیان تھاکور سماج کے جو مطداتا تھے ان کے بیچ میں دے رہے تھے کچھ دن پہلے یہاں پر سپا کے پرتیاشی ڈاکٹر مہندر ناغر آئے تھے اور انہوں نے نیویدن کیا تھا تھاکور سماج سے کہ ہمیں سپورٹ کریں ہمیں ووٹ دیں آپ کو بتا دیا کہ اس سمیں بیجے پی کا ویروت ہو رہا ہے جس میں تھاکور سماج بیجے پی کا پرجور طریقے سے ویروت کر رہا ہے اور یہ لڑائی دونوں ڈاکٹر جو پرتیاشی ہیں ایک سپا کے ڈاکٹر مہندر ناغر تو بیجے پی کے ڈاکٹر مہش شرما ان کے بیچ میں فائٹ ہے ڈاکٹر مہش شرما کوئی ڈر ستا رہا تھا کہ کہیں تھاکور سماج ڈاکٹر مہندر ناغر کو ووٹ نہ کر دے اور میری ہار نہ ہو جائے اسی ہار سے بوکھلا کر یا بھیبیت ہو کر ڈاکٹر مہش شرما نے اس طرح کا بیان منچ سے دیا بسپا کے جو پرتیاشی ہیں راجیندر سولنگ کی وہ اتنے دمدار نہیں ہیں سی لیے یہ فائٹ ان دونوں کینڈیڈیٹ کے بیچ میں ہیں سوشل میڈیا پر جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا چناؤ آیوک سو رہا ہے تو وہیں کانگریز کے سری نواز بیوی چناؤ آیوک پر بھی سوال کھڑے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چناؤ آیوک کس کا ہے کیا چناؤ آیوک اس پر کارواہی کرے گا اور اگر نہیں کرتا ہے تو کیا سمجھ لیا جائے کہ چناؤ آیوک کس کی طرف ہے دوستو سوال یہاں پر یہ ہڑتا ہے کہ اگر موڈی جی نے دس سال میں اتنا ہی وقاس کیا ہے تو لوگ سوال چناؤ دو ہزار چوبیس میں جو پرتیاشی ہیں ان کو ووٹ اس پرکار کی دھمکی دے کر کہ کیوں مانگنا پڑ رہا ہے کہ جو موڈی یوگی کو اپنا باپ نہیں سمجھتا وہ اپنے باپ کو بھی اپنا نہیں سمجھتا دوستو اس پرکار کے نیتا کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اس پرکار کے بیان جنتا کے بیچ میں بے خوف ہو کر کے دے رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ساتھی ساتھ یہ بھی بتائیے کیا چناؤ آیوک اس پر کوئی کارواہی کرے گا اور چناؤ آیوک کیا آپ کو لگتا ہے کہ ون سائیڈڈ ہو کر کے کام کر رہا ہے یا پھر نسبک شو کر کے کام کر رہا ہے